فراکِ محبت وحبت نہیں ہے میں کیسے بتاؤں فراکِ محبت وحبت نہیں ہے میں کیسے بتاؤں میری وحشتوں کا سبب اور کچھ ہے میرے غم کا باعث ذرا مختلف ہے میرا غم تو اس چھوٹی چودہ برس کی ابھی جس نے بچپن صحیح سے گزارا نہیں ایک لڑکی کا ہے وہ لڑکی جو ہاتھوں میں تیرہ مہینے کی بچی اٹھائے یہاں مارکیٹوں میں ٹھیلوں دکانوں کے آگے کھڑے اور بیٹھے ہوئے آوٹنگ کے لیے آئے لوگوں سے اپنے فریبی ترنم میں کہتی چلی جا رہی ہے کوئی دس روپے میری بھوکی بچی کی خاطر کہ اس کے لیے دودھ لے لوں کوئی مجھ کو کھانا کھلا دے کہ دن بھر سے میں بھوکی ہوں مجھے رنج یہ ہے کہ اس کو فریبی ترنم یہ پیشہ میرے اس درندہ زمانے میں جبرن سکھایا ہوا ہے سکھایا بھی کیا؟ اس کو مہجور و مجبور کر کے بھی کارن بنایا ہوا ہے مگر سب سے زیادہ بہت حد سے زیادہ عذیت تو یہ ہے کہ اس کے بطن میں ابھی چھ مہینے کی ایک اور بچی ہے میں اس چھ مہینے کی بچی کے اپنے درندہ زمانے میں آنے کے تکلیف دیتے خیالوں میں گم ہوں سوالوں میں گم ہوں بھلا اس کا اس بے حصو ظالمانہ زمانے میں آنا کسی طور موزوں بھی ہے وہ کیا زندگی کر سکے گی وہ کیا بچپناہ کیا جوانی گزارے گی آ کر اسے بھی بھکارن ہی بننا پڑے گا بھکارن وہی جس نے بچی اٹھائی ہوئی ہے بھکارن کے جس کے بطن میں ہے خود وہ مسافر میں اپنے خیالوں میں ان گمشدہ حالتوں میں یہ کیسے بتاؤں میں کیسے بتاؤں میرا دل محبت محبت سے کیوں منحرف ہے میری وحشتوں کا سبب اور کچھ ہے میرے غم کا باعث ذرا مختلف ہے میرے غم کا باعث ذرا مختلف ہے